اسلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیو چینل اور ماہ محمد بلال جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے ایپ چیکٹ الجبرہ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور پریویس دو لیکچرز میں ہم نے ایڈیالز کا کنسپٹ سمجھا تھا ایڈیالز کی اگزمپل کو ساؤل کیا تھا کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی سیٹ کو ایڈیال کیسے پروف کیا جاتا ہے پھر لاس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی بھی سیٹ کے یا کسی بھی رنگ کے نمبر آف ایڈیالز کیسے فائنڈ کیا جاتے ہیں آج بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک تھیورم ہے اور آج ہم اس تھیورم کو پروف کریں گے اور تھیورم آپ کو تب یہ اچھے طریقے سے سمجھائے گا اگر آپ کو ایڈیالز کا ٹاپک کلیئر ہوگا اگر آپ کو ایڈیالز کا ٹاپک کلیئر نہیں ہے تو پہلے آپ اس کو سمجھیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں اس کی جو پروپرٹیز ہیں اس کی جو اگزمپلز ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس کے بعد ہی آپ کو یہ جو تھیورم ہے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا تو آج کا تھیورم ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے تھیورم کی سٹیٹمنٹ کیا ہے ہمارے پاس اب لیفٹ ایڈیالز کیا ہوتا ہے یہ ایڈیال کا جب ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس میں یہ لیفٹ رائٹ ٹو سائیڈ ایڈیال میں میں نے بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے لیفٹ ایڈیال فائنڈ کرنا ہے کسی بھی رینگ کے اور کیا ہے اس میں کہ اس میں ایڈیال جو بھی ہے وہ بھی کیا ہے ہمارے پاس ایک لیفٹ ایڈیال ہے کسی بھی رینگ کا تو ہم اس کو پروف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انٹرسیکشن بھی جو ہے وہ لیفٹ ایڈیال کیسے پروف کریں گے اس کو دیکھیں یہاں پہ پروف میں میں نے سب سے پہلے ایک چیز جو ہے نا وہ منشن کر دی ہے کہ زیرو بیلانگ ٹو اے زیرو بیلانگ ٹو بی اب اس کو یہاں پہ منشن کرنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں آپ کو اگر اس کے پہلے لیکچر میں جائیں ایفچیکٹ الجبرہ کے اس میں ڈیفینیشن میں لکھا ہوتا تھا کہ نان ایمپٹی مین کے خالی سیٹ نہیں ہوگا کوئی سیٹ ہوگا اس میں کچھ ایلیمنٹس ہوں گے اس میں کچھ نمبر ہوں گے تو ہم اس کو پروف کر سکیں گے نا تو اس میں میں نے اس لیے اس کو منشن کیا ہے کہ زیرو جو بیلانگ کرتا ہے اے میں زیرو بیلانگ کرتا ہے بی میں پھر زیرو زیرو بیلانگ کرتا ہے اے انٹرسیکشن بی میں اور اے بی جو ہیں وہ کیا ہیں ہمارے پاس فائی ہے سوری ڈاز نارٹ ایکال ٹو فائی ہے مین کے اس میں کچھ نہ کچھ نمبر ضرور ہیں ایٹ لیسٹ اس میں جو ہے نا زیرو نمبر تو ہائی ہی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی خالی سیٹ کو ہم رنگ پروف کر ہی نہیں سکتے ہم اس سیٹ کو پروف کر سکتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ نمبر ضرور ہوں کچھ نہ کچھ رکن ہوں تو اب دیکھیں یہاں پہ پھر میں نے یہاں پہ لکھا ہے دس امپلائز زیرو بیلانگ ٹو اے انٹرسیکشن بی اب دیکھیں زیرو بی میں بھی موجود ہے زیرو اے میں بھی موجود ہے جب ان دونوں کا انٹرسیکشن لیں گے تو دونوں میں کیا آئے گا کیونکہ انٹرسیکشن میں کیا ہوتا ہے جو دونوں میں موجود ہو کامن نمبر انٹرسیکشن میں آتا ہے تو اب ایڈیلز کی جو دو پراپرٹیز تھی ان کو لے کہ ہم نے اس تھیروں کو پروف کرنا ہے اب دیکھیں لیٹ اب اس کی جو فرسٹ پراپرٹی تھی ایڈیلز کی تو اس میں تھا ہمارے پاس اے اور بی آپ نے کوئی نمبر لینے ہیں اور وہ نمبر آپ نے لینے ہیں کس میں سے لینے ہیں سب ورنگ میں سے لینے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایسے سمجھے کہ ہمارے پاس یہ جو اے انٹرسیکشن بی ہے یہ ہمارا کیا ہے سب رنگ ہے ہم نے تو اس کا جو ہے نا اس رنگ کا اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ آئیڈیل سوری لیفٹ آئیڈیل ہے تو لیٹ ایکس وائ وہاں پہ لکھا تھا میں نے اے بی آپ یہاں پہ بھی اے بی لکھ سکتے ہیں آپ ایکس وائن یوز نہ کریں آپ اے بھی لکھنے کیونکہ میں نے یہاں پہ اے انٹرسیکشن بی تھا تھیروں میں تو اس لیے جو ہے نا ان کو مکس کرنے سے بچنے کے لیے میں نے ایکس اور وائے نمبر لیے ہیں سوری الفہ بیٹ لیے ہیں تو اس میں جو ہے نا ایکس وائے جو بلانگ کرتے ہیں وہ اے انٹرسیکشن بی میں بلانگ کرتا ہے تو اگر یہ ایکس وائے انٹرسیکشن بی میں مجود ہے تو ڈیفنیٹلی ایکس وائے میں مجود ہوگا ایکس وائے بی میں مجود ہوگا کیونکہ یہ تو انٹرسیکشن ہے جہاں پہ انٹرسیکشن آتا تو وہ وہاں پہ دونوں کامن ہوتے ہیں تو ہی ہم اس کانٹر سیکشن لے سکتے ہیں اس کے بعد کہ جب ایکس وائی بلان کرے گا اے میں تو اینڈ اے ایز لیفٹ آئیڈیل آف آر تو جب آپ کسی بھی دیکھیں ایکس وائی کوئی نمبر ہے کہ آپ کا جو سب رنگ ہے اس میں سے آپ نے کوئی دو نمبر اٹھائے ہیں اور وہ نمبر ہیں ایکس وائی جب آپ ان دو نمبر کا آپس میں سبٹرکشن کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس آپ کے جو سب رنگ ہوگا اس میں موجود ہوگا جیسے آپ نے پہلی اگزمپل کی تھی کہ آپ نے اس میں سے دو نمبر اٹھائے تھے جب آپ نے اس کو منس کیا تھا تو جو اس کا ریزلٹ آ رہا تھا وہ آپ کے سب رنگ میں موجود تھا تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ یہاں پہ ایکس اور وائی یہ کوئی نمبر ہیں کوئی ریال نمبر ہیں آپ نے کوئی دو نمبر لیے ہیں اور وہ بلانگ کرتے ہیں آپ کے اے میں سے تو جب آپ نے ان کی سبٹرکشن لی ہے تو جو ان کا ریزلٹ آئے گا سبٹرکشن کے بعد تو وہ کس میں بلانگ کرتا ہے اے میں بلانگ کرتا ہے یہ تو تھا اے کے لیے پھر اگین کیا ہے ایکس وائی بلانگ کرتا ہے بی میں تو اسی طرح بی بھی کیا ہوگا بی از لیفٹ ایڈیل آف آر تو جب ہم ان کے دو ایلیمنٹس کی سبٹرکشن کریں گے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی بی میں موجود ہوں گے کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکس اور وائی جو ہیں آپ کے یہ کوئی ریال نمبر ہیں تو جب آپ بی سیٹ کے نمبر کو آپس میں سبٹرکٹ کریں گے تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کے بی سیٹ میں موجود ہوگا دس ایکس منس وائی بلانگ ایکس منس وائی بلانگ ٹو بی جب یہ دونوں سیٹ میں موجود ہے تو یہ انٹرسیکشن میں موجود ہوگا تو اس کے بعد یہ تو تھا یہاں پہ سٹیپ ون اب باتیں سٹیپ ٹو پہ سٹیپ ٹو میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ایکس بلانگ اے انٹرسیکشن بی اینڈ آر بلانگ ٹو آر اب یہ ہے ایڈیل کی دوسری پراپرٹی دوسری پراپرٹی میں ہمارے پاس کیا تھی جو میں نے ڈیفینیشن میں لکھی تھی وہ ہمارے پاس یہ تھی کہ ہم کوئی نمبر اے لیں گے اور وہ آپ کا جو اے نمبر ہوگا وہ آپ کے سب رنگ میں موجود ہوگا اور جو دوسرا سمال آرہ ہے وہ آپ کے اریجنل رنگ میں سے ہوگا آپ ایک نمبر اپنے سب رنگ میں سے لیں گے اور جو دوسرا آپ نمبر لیں گے آر سمال آر وہ آپ کے اریجنل رنگ میں سے ہوگا تو آپ کیا کریں گے آپ نے ایک نمبر لیا ہے جو کس میں مجود ہے اے انٹرسیکشن بی میں مجود اور وہ نمبر ہے ایکس اسی طرح ایکس بلانگ کرتا ہے اے میں سے تو ایکس بلانگ کرے گا بی میں سے کیونکہ یہ دونوں میں مجود ہے تو ہی انٹرسیکشن آ رہا ہے اے انٹرسیکشن بی ایکول ٹو ایکس سوری بلانگ ٹو ایکس تو اب یہاں پہ کیا ہے ایکس بلانگ کر رہا ہے اے سے آر بلانگ کر رہا ہے ر ایکس بلانگ کرے گا اے میں سے کہ آپ جب ان دو کا پروڈکٹ لیں گے تو اس کا جو انسر آئے گا وہ اے میں مجود ہوگا تو یہ کیا ہوگا اے ایز لیفٹ آئیڈیل اگر کوئیسٹن میں ہی ہم سے پوچھا جاتا کہ رائٹ آئیڈیل تو ہم کیا کرتے ہم آر کو اس ہیڈ پہ لکھتے اور ایکس کو اس ہیڈ پہ لکھتے تو ہمارا کیا بن جاتا رائٹ آئیڈیل بن جاتا تو اسی طرح ہے ایکس بلانگ ٹو بی ایک آپ نے پھر بی میں سے لیا ہے اور دوسرا آپ نے اوریجنل رنگ میں سے لینا ہے تو آر ایکس جب آپ ان کا پروڈکٹ کریں گے تو وہ آپ کا بی میں بلانگ کرے گا تو بی بھی آپ کا کیا ہو جائے گا لیفٹ آئیڈیل بن جائے گا اب دیکھیں اس کا ریزلٹ آر ایکس بلانگ کر رہا ہے اے میں سے آر ایکس بلانگ کر رہا ہے بی میں سے تو جب یہ آر ایکس بی میں بھی مجود ہے آر ایکس اے میں بھی موجود ہے جب آپ ان کا انٹرسیکشن لیں گے تو وہ کچھ یہ فارم بنے گی اے انٹرسیکشن بی وہ اس میں کیا ہوگا آر ایکس موجود ہوگا اس لیے آر ایکس بلانگ کر رہا ہے کس میں سے اے انٹرسیکشن بی میں سے تو پھر پروف کیا ہوا کہ اے انٹرسیکشن بی is left ideal of r تو ہمارا جو یہ left ideal ہے اے انٹرسیکشن بی وہ پروف ہو جاتا ہے میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ سے یہاں پہ تھوڑی سی چینجن کر دے کہ آپ نے اس کے رائٹ ideal فائنڈ کرنے ہیں تو آپ نے یہ سٹیپ تو ایسے ہی کرنا ہے اس میں کوئی چینجن نہیں ہوگی صرف اور صرف چینجن ہوگی یہاں پہ اس سٹیپ میں صرف اور صرف چینجن ہوگی اس میں اور اس میں اور وہ چینجن کی کیا ہوگی کہ آر ایکس کی جگہ پہ آ جائے گا اور ایکس آر کی جگہ پہ چلا جائے گا یہاں پہ بھی ایسی ہوگا آر آپ کا ایکس کی جگہ پہ آ جائے گا اور ایکس آپ کی آر کی جگہ پہ آ جائے گا تو یہ جو ہے نا کیا بن جائے گا آپ کا یہاں پہ left کی جگہ پہ یہ right ideal بن جائے گا تو یہاں پہ بھی پھر آپ لکھیں گے intersection b is right ideal of r امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا جید تھیورم تھا یہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو پھر بھی کوئی issue آتا ہے تو description میں ہمارے facebook page کا link دیا ہوا ہے اب وہاں سے اس کو like بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا صدق بھی کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا